جناب جعوید حسین صاحب اور مومن اے گیا کا پورا تاؤن رہتا ہے اس میں پروگرام ایرنج ہم کرتے ہیں لیکن پورے مومن اے گیا کا ہلپ رہتا ہے سارا ان کے ذریعے سے کام ہوتا ہے سب لوگ ملجول کر کے ہم لوگ کام کرتے ہیں پاکیس کے بارے میں جو سلسلہ ہے حسد اللہ عریض بھی ساہم بتاتے ہیں آپ کو پروڈیٹرز کرونر صاحب موجود ہیں اس پروگرام کے جو کہ یہ پروگرام بین الاقوامی پروگرام ہو چکا ہے ساری دنیا میں پروگرام یہ دیکھا ہے حتیٰ بھی کچھ دیر کے بعد یہ پروگرام لائف آپ دیکھ سکیں گے گراف ایجنسی کے چینل پر جی بتائیں یہ پچھلے کئی سالوں سے ماشاءاللہ سے یہ پروگرام یہاں پہ یوم غم کے نام سے کیا جا رہا ہے امام حسن کے شہادت کے سلسلے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ریلز کے سلسلے سے یہ پروگرام ہو رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے اور ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ اچھے ذاکرین کا انتخاب ہو اور انجومنیں بھی کافی آتی رہی ہیں یہاں پہ یوپی کی بہت ساری انجومنیں ہر سال کس سال بھی یہاں پٹنا کی انجومنیں پنجتنی ہے اور گیا کی انجومن ماتمی انجومنیں ہیں کتنے سال ہوگے اس پروگرام کو ہوتے ہوئے اس پروگرام کو لگ بھگ پنرہ سولہ سال ہوگے سولہ مارک پروگرام سال ہے یہ یہ پروگرام کافی مقبول ہو رہا اور لوگوں تک یہاں کے پروگرام کے بارے میں اور اس میں بالخصص آپ کی کنونینر صاحب محنت ہے اور جاویز حسین صاحب کی محنت ہے جو پورے یہ پورے ہندوستان کا ایک کریم مجمع یہاں پر اور کریم شورہ اور خاتی بھی کھٹا کرتا ہے کس طرح سے محنت کرتے ہیں ساری چیزیں ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ یہ زیادہ زیادہ اس میں سال بھر سے ہم لوگ محنت کرتے رہتے ہیں کہ منتخب مطلب اچھا نام جو ہے ذاکرین کا جو بڑے ذاکرین ہیں اندوستان کے ان کو مدوکیا جائے اس میں اور شوہرہ حضرات بھی اور جیسے فخری جعفری صاحب مسلسل کئی سالوں سے اس میں جو ہے نظامت کے فرائد انجام دے رہے ہیں اور سر سے اور بین الاقوامی بھی ہے یہ اس میں عرفان حیدر صاحب پاکستان سے بھی تشریف لات چکے ہیں اور اس بار انشاءاللہ یہاں غلام رسول نوری صاحب خطابت کریں گے اس پروگرام میں بہت شکریہ جناب جعوید حسین صاحب کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اس مصروفیت کے ٹائم پر اور کرنیر صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ اب یہ پروگرام انشاءاللہ آپ کو گراف ایجنسی چینل پر لائف نظر آئے گا خدا حافظ وسلام